میں نے کہا یہ تین باتیں جو شخص مان لے میرا اس سے اب کوئی جھگڑا نہیں رہا لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ایک دیفنیشن کر لی علم غیب کی علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود حاصل ہو جائے اس اعتبار سے تو میرے پاس بھی علم غیب ہے یعنی کسی کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں ہمیں دیا اساتذہ نے دیا حضور کو دیا اللہ نے دیا جبریل کو دیا اللہ نے دیا اس معنی میں تو ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانتا کسی کا علم تو جنے سے ہوتا ہے البتہ علم غیب کسے کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں وہ عالم غیب ہے جنت ہے دوزخ ہے فرشتے ہیں یہ سب کیا ہے عالم غیب تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں نا ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر اگر میرا بھی علم وہی ہوتا تو میرے علم اور حضور کا بھی علم یہی ہوتا تو فرق کیا ہوا حضور نے تو اس دوسرے علم کے انبارشت تو صاف کہہ دیا لیکن حضور کو میراج میں جنت دکھا دی دوزخ دکھا دی زمین پر رہتے ہوئے آپ نماز پڑھا رہے تھے غالباً وہ جو کہ نماز پڑھائی جاتی ہے جبکہ بارش نہیں ہوتی استثقاء کی نماز اسی کے دوران اچانک ایک دفعہ آپ آگے بڑھیں لوگ حیران ہوئے کیا ہوا ہے ایک دفعہ پیسے ہٹیں لوگوں نے پوچھا باغ میں کہ حضور یہ یہ نماز کا حصہ تھا یعنی ہم بھی پھر سطح کیا کریں اس نماز کے اندر یہ فرمان نہیں اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا پھل توڑ گئی اور میرے سامنے اس کے بعد دوزخ لے آئی گئی اور اس کا جو بمکہ آیا گرمی کا اس سے میں بے اختیار پیشے اٹھا دنیا میں سجھ کر آ رہے ہیں بہرحال یہ غیبی میں سے ہے البتہ کل غیب یہ جو مانے اللہ نبی کے لئے مقافر ہیں اور وہ مانتے ہیں مریلوی بھی مانتے ہیں کل غیب کا کچھ حوال ہی نہیں نبی کا علم محدود ہے نبی کا علم حادث ہے نبی کا علم عطائی ہے تین باتیں مان لیجئے باقی نبی کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ میں کون ہوں ناپنے والا اور آپ کون ہیں ناپنے والے دیا اللہ نے جو دیا بتایا جو بتایا اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا فَلَا يُزْهِرُوا عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا تو وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو ہاں إِلَّا مَنِ ارْتَضَى بِالْرَسُولِن سوائے اپنے رسولوں کے قَذَالِكَ نُورِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتِ جس کو رسول بناتا ہے غیب کی خبریں دیتا ہے پھر اس کے آگے اور پیچھے وہ اپنے باڈی گارڈ رکھتا ہے چوکی دار رکھتا ہے جس لو کو من بین یدے ہے اس کے سامنے بھی وَمِن خَلْفِهِ پیشے سے بھی چوکی دار افاظت کرنے والے لِيَعْلَمَ عَنْ قَدْ عَبْلَغُ رِسَانَاتِ رَبِّهِيمَ تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا جیسا کہ حضور نے پوچھ کر جواب لیا تھا اِنَّا نَشْهَدُ وَإِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَعَدَیْتَ الْأَمَانَتَ وَقَشَفْتَ الْغُمَّتَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّتَ ہم گواہ ہیں حضور وَآحَاتَ بِمَعْلَدَيْهِمْ اور اللہ تعالی جو کچھ ان کے پاس ہے سامنے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وَآحْصَاقُ اللَّ شَئِنْ عَدَدَا اور ہر شے کی اس کی جو انونٹری ہے وہ بڑی مکمل ہے کوئی چیز وہاں سے غائب ہونے والی نہیں ہے ہر ایک عدد کے ساتھ حساب کتاب کا اس نے رکھا ہوا ہے سورة المزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جوڑا ہے سورہ مدسر اور مزمل اور یہاں سے آگے تمام سورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں گے یہ ہے تحترمی سورت تو اٹھائیس سورتیں ابھی جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس کی اور پھر چودہ اور تو گویا کہ پہنتیس سورتیں جو ہیں کیونکہ ایک سو چودہ ہیں کل سورتیں یہ جو اتنی بھی آئیں گی اب چھتیس سورتیں یہ سب کی سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں یا ایوہ المدسر بلکل ایک طرح سے انداز یا ایوہ المدسر اے کنبل میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم فداہ آباؤنا و امہاتنا کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے ہسے کے قیام اللہ کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعہ کے اندر سب میں سنی ہوگی من قام رمضان ایمان و اعتصابا اب وہ قیام کیا ہوتا ہے ایک گھنٹے کا تراوی بیس پڑھی گئی بلکہ عشاء و عشاء صاحب ملا کے ڈیرھ گھنٹے میں فارغ ہو گیا گیا قیام اللیل کا نساب یہ ہے من قام رمضان ایمان وہ تو حضرت عمر دے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوان کے لیے جنہیں ایٹیں دھونی ہیں پیسی چلانی ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت لے دی ہو جو ہر سال ایک مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں بجائے وہ کوئی سیر کرنے میں چھٹیاں لیں وہ ایک مہینے کی چھٹی لیا کریں نمزان کی قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہوگی راتوں کو جانے ہیں کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے نصف ہو آدھا اس کا یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی یا اس میں بڑھائیے یعنی دو تہائی اور ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن پڑھتے جائیں قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا آج تیام اللیل کا تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا اب وہ تہجد کی نماز ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ مِهِ اس قرآن کے ساتھ تہجد یہ نہیں کہ وہ تو سواغ یادی نہیں قرآن تو چند صورتیں ہیں وہ آٹھ رکتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کی ذکر میں وہ تہجد نہیں ہے قرآن کے ساتھ اس کے لئے قرآن یاد کرو رَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ ترتیل کہتے ہیں ٹھے 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 ایک لقص پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہمان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بوئی ڈالنے والے اس سورہ مبارکہ میں اتنائی آیات جو ہیں غالباً نو یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدسر میں ہے جس میں حکم ہے تبلیغ کا وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے قادے پر اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے تیاری کیا ہے اگرچہ آپ پہلے سے میراجِ انسانیت پر فائز ہیں تاہم اس بارِ نبوت اور کارِ رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی راتوں کو کھڑے رہے قرآن کو ہم پرے اندر جذب کریں اِنَّا نَاسِيَةَ اللَّيْلِهِ عَشَدُّ وَطْعَوْا وَاقْوَا مُقِيلَا یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب بضبوط ہے مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں وَاقْوَا مُقِيلَا اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے سکون ہے اتبینان ہے اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی ہجاب نہیں اِنَّا لَقَفِ النَّهَارِ سَبْحَدْ طَوِيلَ دن کے وقت میں تو آپ کے لئے بڑی مشکت ہے مسروفیت ہے کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے اب آپ کے دل میں قدرت ہو گئی پیدا کچھ نہ کوئی تقدر پیدا ہو گیا رات کو کچھ نہیں ہے آپ ہے اور آپ کا رب ہے وَسْكُنِسْ بَرَمْبِكَ وَطَبَتَّ لِلَيْهِ تَبْتِيلَ اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ تابت کن اس کو کہتے ہیں لیکن یہ کہ بے ہما اور با ہما سب کے ساتھ رہو لیکن کسی کے ساتھ نہ رہو بہت یہ اہم مقام ہے انڈیویجول سمجھئے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے کون ساتھ نہیں آئے گا نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ شوہر نہ باپ نہ ماں یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجولٹی ہے اس کی اپنی ایک شخصیت ہے لیکن دعوت کے لئے تبریق کے لئے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے لیکن آپ کے آپ کے ذہنی رشتے توقعات امیدیں دوستیاں قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے سب سے سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رشتہ رب المشرق والمغرب وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی لا الہ الاہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فتخز ہو وکیلا پسکوسی کو پکڑ لیجئے اپنا اپنا جو ہے کارساز وَسْمِنَا لَا مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر سبر کیجئے یہ مجنون کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں ساہر کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں سبر کیجئے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا ان سے تعلق ملقتے کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ لٹھ مار کے علیدہ نہیں ہونا ہے قَالُوا سَلَامًا علیدہ بھی ہونا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا خوبصورتی کے ساتھ تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو تاکہ بات کی جا سکے یہ بالکل ابتدائی دور کی باتیں پھر وہی بات آگے زرمی مجھے چھوڑیے زرمی وَالْمُقَزَّبِينَ وَلِنَّعْمَ چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے وَلِنَّعْمَ ہم نے ان کو کھانے ان کو دیا اولاد دی بڑی سی جائدات دے دی وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور اے نبی ذرائے نے کچھ دیر بہلت دیجئے جلدی نہ کیجئے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان پر جلدی نہ کیجئے مَحِلْهُمْ قَلِيلًا آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورة آئیو مَحِلْهُمْ اَمْحِلْهُمْ رُوَیْدَا تو ان کو ذرا بہلت دیجئے تھوڑی دیر کی اِنَّا لَدَيْنَا ہمارے پاس ان کے لئے بیڑیاں ہیں آگ ہیں